رسول کے خلاف 18 دسمبر کو کلا گھاٹ سے نکلے گا وشال ویرود جلوس گرووارکو پر پارشت سا پارشت پتی نفیس الحکرنگو کے وارتیس کے محلہ مرزا حیات بیگ استحت آوازیہ کاریالے پر توفظ شریعت کمیٹی دربھنگا کی دورہ آئیو جیت پریس وارتار رکھی گئی جس میں حضرت محمد صاحب و اسلامی دھرم کے اوپر وشان میں حال کے دنوں میں کچھ لوگوں کی دورہ آپتی جنک ٹپنیا کرنے کو لے کر دربھنگا کے مسلم سمودھائے وعمل پسند لوگوں کے بیچ کافی آکروش دیکھی جارہی ہے جانکاری دیتے ہوئے مولانا مفتی فیضان الرحمن سبحانی بتا رہے تھے انہوں نے کہا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ویرود تحفظہ شریعت کمیٹی دربھنگا کے دورہ وشال ویرود جلوس آگامی 18 دسمبر شنیوار کو صبح کے 11 بجے اسثانی ایک لاغھاٹ مدرسہ حمیدیہ کے نکٹ سے نکالی جائے گی وئی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کسی بھی دھرم پر غلط بیان دینے والوں پر سکھ سے سکھ کانونی کاروائی ہو نیالے میں بھی ایسے لوگوں کے ویرود مقدمات چلایا جائے گا وئی ریاض خان کادی نے اس ویرود جلوس کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ شاندیپن وطکتی بینروں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے لوگ بڑی سنکھا میں اس جلوس میں شامل ہو کر گستا کے رسول کو قرارہ جواب دیں گے جو بھی لوگ جلوس میں شامل ہو وہ کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی ابدھر شبد کا استعمال نہ کرے یمان جلوس ہے شاندی کے ساتھ جلوس میں چلے جلا کے ہر چھتر سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں وائی گروہنا گائیڈلائن کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگ جلوس میں شامل ہوں گے وائی رو نے کہا کہ اس ویروہ جلوس کے لیے لگ بھگ ایک مہینے سے تیاری چل رہی تھی نفیس الہک رنکو نے بتایا کہ یہ جلوس کلہ گھاٹ سے نکل کر نیم چوک اردو بازار کرم گنج دمدما دارو بھٹی چوک لویا چوک لہریہ سرائی ٹاور چوک ہوتے ہوئے پولو میدان دھرنا سل پر پہنچ کر جلا دھکاری کو ایک میمورنڈم دیا جائے گا اس جلوس کی قیادت علماء اکرام کریں گے انہوں نے تمام آواز سے نویدن کیا ہے کہ جلوس میں شاندی پن طریقے سے شامل ہو اور غستا کے رسول کے خلاف اپنی آواز پلند کریں اس موقع پر سرفیالم تمنا مولانا امام حسین مولانا رضاول مصطفیٰ مولانا زمیل اکتر کاری نصیم آس محمد ممتاز محمد زاہد وسیم احمد سید ریاض احمد و انیش شامل تھے اس کے خلاف نکلنے والے جلوس میں آنے کی دعوت دی ہے اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ رہیں گے صرف آپ کے مادیم سے میں ان تمام لوگوں کو جو جلوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جان کر جلوس میں آئیں کہ یہ مون جلوس ہے ہمیں اعتجاج کرنا ہے تو کسی دھرم کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ ہماری لڑائی کسی دھرم کے لیے نہیں ہے چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نفرت ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں آپسی بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف ہم اعتجاج کرنا ہے نہ کہ کسی دھرم کے خلاف اور مجھے یقین ہے کہ اس جلوس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی دھرموں کے لوگ شامل ہوں گے کیونکہ کئی لوگوں نے وعدہ کیا ہے کیونکہ کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی رہنما ہو کوئی پیغمبر ہو یا کوئی بھگوان ہو اگر کوئی اس طرح کا ٹپنی کرتا ہے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے اگر یہ قانون ہے ہندوستان کے اندر تو پھر سرکار کو چاہیے کہ اس پر جل سے جل کاروائی کرے اسے گرفتار کرے اور اسے فانسی کی سزا سنائی جائے تاکہ وہ پھر آئندہ کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں جو کسی دھرم کے خلاف اس طرح کی ٹپنی کرے غلط کیا جلوس میں کرونا گائیڈ لائن کا پالن جائے گیا اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کا پالن کریں جلوس کہاں سے کہاں تک جائے گی دیکھیں جلوس کلا گھاٹ چوک سے صبح نکلے گی اور یہ بیوین مارگ ہوتے ہوئے لہریہ سرائے پولوں میدان دھرناستل پہنچے گی وہاں علماء اکرام ہمارے کچھ جلوس میں آئے لوگ کو سمبودیت کریں گے پھر ہم لوگ میمورانڈم وہاں دلائے پر ساسن کو دیں گے آپ کے کمیٹی دور لگا تر کہا جا رہا ہے کہ اپھائیار ہوگا بیوین خانوں میں تو کسی لوگوں کا نام بھی چینی جی جی نام دیکھیں نام تو ہے بہت سارے لوگوں کا کیونکہ یہ اس وقت بتانا درست نہیں ہے اور ہم لوگ جو میمورانڈم دے رہا ہے اس میں سب لوگوں کا نام ہے اور آپ لوگ پھر آئیں گے جب جلوس میں تو آپ لوگ کو وہ میمورانڈم بھی دیا جائے گا پترکار جتنے بھی ہیں تو آپ لوگ خود دیکھ لیں گے دس بجے ایک مون جلوس ویروہ جلوس نکلنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپتی جنگ جو ٹپنی لگتار ہوتی جا رہے اسی خلاف ایک ویروہ جلوس نکلنا ہے جو قلعہ گھاٹ سے دھرنا ستھلتا جائے گی اور مون جلوس ہوگا اس میں سب سے بڑا ادیس ہے کہ کسی بھی دھرم پر آپتی جنگ ٹپنی جو کرتا ہے اس کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہیں اور آج ہم لوگوں کے ساتھ گوا ہے اور آگے بھی اگر کسی بھی دھرم کے خلاف اتی جنگ بات ہوں گی تو اس کے خلاف ہم لوگ کی سارے جو امن پسند لوگ ہیں شہر کے کھڑے ہوں گے اس لئے ہم لوگ آپ لوگوں کے مادھیم سے دربھنگا ہے شہر کے جو بھی امن پسند لوگ ہیں خاص طور سے دیش جو دیش کی ایکتہ ایکھنٹہ میں وشواس رکھتے ہیں سارے لوگ اس جلوس کا حصہ بنے تاکہ کسی بھی دھرم کے خلاف باپتی جنگ بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف سب کو روٹ پر آنا چاہیے نا بتایا جا نا فیسو لکرنگ اور یہاں سے پھر ایک جو جلوس جائے گی اور جو ہماری علماؤں کی قیادت بھی جلوس نکلنی ہے تو وہ لوگ پھر ہمارے جلہ پرساسن کے جو وڑی پتہ دھکاری ہیں ان لوگوں سے مل کر ان لوگوں پر ایک مرمیدر بھی سوپا جائے گا اس کے بعد جتنا بھی جلہ اس نے یوش کے پرستط کرتا ہے سیٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دربھنگا لی ایک سکلوسیو شو روم سبحاس چوک اور دینے کامی تانجین نیوز پیپر دربھنگا